میرے اببہ ایک ٹرک ڈرائیور تھے ٹرک پر اشیخ اور دنوش لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتے تھے اس کام کی وجہ سے ان کی زندگی سفر میں ہی گزرتی تھی اور وہ گھر پر بھی کم ہی آتے تھے ان کی محنت سے ہمارا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا مکان کرائے کا تھا مگر کھانا پینا بہت اچھا تھا میں نے پچھپن سے نوکری تکا تمام وقت اببہ کے بغیر اکیلے اپنی امہ کے ساتھ گھر میں رہ کر گزارا تھا میرے پرسکون زندگی میں تب مشکلات کا در کھلا جب اچانک امہ کو تیز بخار ہوا اور دوہ سے بھی آرام نہیں آیا ہم نے ہر دوہ آزمالی مگر مرس بھڑتا ہی چلا گیا صحت مند اور چلتی پھٹی امہ بیمار رہنے لگی تو بسر پر لگ گئی میں اکیلے ان کی بیماری من کو سنبھالنے لگی تھی اور پریشانی میں میری پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی دی میں نے آٹوے کا امتحان دیے بغیر پڑھائی کو خیرابات کہہ دیا اور امہ کی تیمارداری میں لگ گئی دی میرا خیال تھا کہ امہ کے سنبھلتے ہی دوبارہ سے سکول جانا شروع کر دوں گی مگر میرا ہی خواب ادھورہ رہ گیا اور امہ کچھ اٹھ سے ایسے ہی بیمار رہ کر اس جہان فانی سے پوجھ کر گئی اب میں اکیلی رہ گئی تھی اببہ آئے اور کفن دفن کا انتظام کر کے امہ کو لہت میں ادھار گئے اور میں سہن میں گری روٹتی پیٹتی رہ گئی امہ کے بعد میرا مسئلہ درپیش تھا اب مجھے کرائے کے مکان میں اکیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا میں نہایت خوبصورت لڑکی تھی خوبصورتی وراست میں ملی تھی کیونکہ امہ اور اببہ دونوں بہت خوبصورت ہیں اببہ چاہتے ہیں تو میری شادی کر دیتے میں کم عمر تھی مگر شادی کے قابل تھی اور میرا رشتہ بھی آسانی سے ہو جاتا اببہ مجھے اچھا جہز دے سکتے تھے اور اببہ کوشش کرتے تو شاید اچھا رشتہ بھی نل جاتا کیونکہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر رشتہ سے انکار نہ کرتا مگر اببہ نے مجھے بچی سمجھا اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا انہیں نے میرے مستقبل کا سوچے بینا نہایت غلط ویستہ دے لیا تھا جو آگے چل کر میری زندگی تباہ کر گیا وہ خود بھی کم عمری سے ڈرائیوری کرتے رہے اور گھر میں رہنے کے عادی نہ تھے اب میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی میں اپنی تسلی اور لوگوں کے نظروں سے بچنے کے لیے لڑکوں والے کپوے پہن کر اببہ کے ساتھ رہتی تھی یہ صرف میری ذہنی تسلی کے لیے تھا ورنہ میرا حسین چہرہ اور خوبصورت وجود ظاہر کر دیا کرتا تھا کہ میں لڑکی ہوں کچھ وقت یوں ہی دربدری میں گزرا اور میں جوان ہوتی اچھی خاصی قد کاٹ نکال آئی عمر کے اس حصے میں مجھ پر جوانی کا روپ بھی خوب آیا تھا میرے اببہ لا پروا باپ تھے جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے رہے مگر مجھے باقاعدہ گھر دینے یا شادی کرنے کا کبھی نہیں سو جا تھا وقت تیزی سے گزرتا گیا اببہ بوڑھے ہو گئے تھے اس رجل سے مسلسل ریوری کرنے سے دھکن کا شکار ہونے لگے تھے میں نے ایسے سن سے ٹرک چلانا سیکھنا شروع کر دیا جب میں اس قابل ہو گئی کہ خود اس ٹریننگ سنبھال سکوں تو میں نے کھولی جگہ پر ٹرک چلانے کی پریکٹس بھی شروع کر دی میں چاہتی تھی کہ اب میں خود یہ کام کر کے اپنے اببہ کو اس عمر بھر کی مشقت سے نجات دلاوں ہر وقت پریکٹس کر کے میں کافی مہارت حاصل کر دی گئی میں نے اسی عرصے کے دوران لائسنس بھی حاصل کر لیا تھا لائسنس کے ملتے ہی میں نے اببہ کو آرام دے دیا اور خود وہ ٹرک چلانے لگی اببہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئے کیونکہ اب ان میں اتنی سکت ہی نہ بچی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتے وہ تو بس اپنی سانسوں کی دور چلا رہے تھے اور اسی خاموشی سے وہ چپ چپ اور الک تھلک رہتے ایک رات سوئے تو صبح بیدار نہ ہو پائے میں نے اس صبح اٹھ کر معمول کے مطابق انہیں ناشتے کے لئے جگانے کی کوشش کی تو وہ بلکل بے جان اور سرد ہو چکے تھے ایک لمحے کے لئے تو مجھے شدید دھچکہ لگا تھا نہ میرے پاس گھر تھا اور نہ ہی کوئی باقاعدہ ٹھکانہ جہاں میں اپنے اببہ کا کفن دفن کرتی اسی سفر میں ہی اردگرد کے لوگوں سے مدد لے کر میں نے اپنے اببہ کو آخری سفر پر روانہ کیا اور امانداری سے اپنا کام کرتے تھے میں اممہ کے بعد اب اببہ کو کھو کر صدمے سے بلکل نڈھال ہو گئی سرد تو یہ تھا کہ میرے جینے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی تھی کچھ دن تو میں نے ٹرک کے خالی جگہ پر بند کر کے کھڑا کر دی اور غم کی حالت میں پڑی رہی کھانے پینی کا جو سامان ٹرک میں رکھا ہوا تھا اس پر کئی دن گزرارا کیا مگر ایسا کب تک چلتا مجھے بھی خود کو سنبھالنا پڑا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لئے اٹھ کر کام کرنا تھا پیٹ کا دوزخ تو انسان کو بھرنا ہی پڑتا ہے چاہے خوشی ہوئی یا غمی اور اسی پیٹ کے دوزخ میں ایک بار پھر سے مجھ میں حمد بھرتی تھی مجببہ کے بغیر پہلی بار ٹرک چلانے پر بہت پریشانی محسوس ہوئی تھی اببہ بیمار اور گوڑے سے ہی مگر میرا سہارا تھے اب میں سجیب دنیا میں بلکل اکیلی تھی کچھ وقت تو میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لانے لے جانے کا کام کرتی رہی میں اڈوں کو جانتی تھی مگر لوگوں سے ملنا ملانا زیادہ تر اببہ کا ہی کام ہوتا تھا جب مجھے براہ راست سب کرنا پڑا تو ان لوگوں کو مجھ پر شک ہونے لگا میں اکیلی سامان لینے جاتی تو مزدونوں کے ساتھ میں سامان رکھا نہیں سکتی تھی میری جلد نرم اور شفاف تھی میرا ہلیو اور انداز بھی باقاعدہ مردانہ نہیں تھا اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو محسوس کر کے اکسیلیٹ کا مجھ پر شک ہو گیا کہ یقینا میں لڑکی ہوں وہ بہانے بہانے سے مجھے بات کرنے کے لیے روکتے اور اکیلے میں مجھے چھونے کی کوشش کرنے لگے کوئی مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا تو کوئی میرے کاندے پر تھپکی دیتا میں تقریبا ہر جگہ دوہرائی جانے والی ان حرکات سے پریشان ہونے لگی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میرا راست سب کو پتا چل گیا تو میری عزت سلامت نہیں رہے گی اسی پریشانی میں میرا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا میں سب سے بچ کر رہنے لگی اور ملنا ملانا چھوڑ دیا جمع پونجی خرش ہو گئی تو میں نے کچھ سوچ کر اپنے اببہ کے ایک پرانے جانے والے پتھان دوست جابر بھائی کے پاس پہنچ گئے جابر بھائی میری حقیقت جانتے تھے کہ میں ایک لڑکی ہوں بہت اچھے انسان تھے اببہ نے ٹرک چلانے والا کام ان کے ساتھ ہی شروع کیا تھا مگر کچھ عرصے بعد میرا اببہ نے ان کے ساتھ کام چھوڑ دیا تھا اور ان سے الگ ہو گئے تھے الگ ہونے کے بعد میرا اببہ کا تو وہی ایک ٹرک رہا اور جابر بھائی نے دنوں میں ترقی کرتے چلے گئے مگر ان کے ساتھ اببہ کی دوستی پھر بھی قائم تھی اس لئے مجھے ان کا ٹھکانہ یاد رہا اور میں بھی مدد کے لئے جابر بھائی کے پاس پہنچ گئے اب تو ان کا ٹرکوں کا ایک بہت بڑا عدہ بن چکا تھا وہ مجھے دیکھ کر پر جوش سے کھڑے ہو گئے تھے مجھے جو ججک تھی کہ شاید وہ مجھے پہچان نہ سکے میری ججک ان کی گرم جوشی پر دور ہو گئی وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور میں نے حال احوال کے بعد انہوں نے اپنی ساری پریشانی بتا کر مدد کی درخواست کی میں نے کہا وہ مجھے کام دلوا دیا کریں اور میں صرف مال لانے اور لے جانے کا کام کر دیا کروں گے میری بات پر پہلے طرح انہوں نے مجھے کام چھوڑ کر ان کے گھر میں اور ان کے گھر والوں کے پاس رہنے پر اسرار کیا میں جانتی تھی کہ ان کی نیت اچھی ہے مگر میں نے ان کی اس مہربانی پر شکری عدا کرتے ہوئے انکار کر دیا میں کسی کے گھر خامخواب بوجھ بن کر نہیں رہ سکتے تھے میرے انکارپور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ چاہے وہ خود کام لے دیں تب بھی سفر کے دوران اور سامان پہنچانے کے بعد میرا واسطہ ہر طرح کے مردوں سے پڑتا رہے گا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پریشانی کا واحد حل یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ دو بندے رکھوں کیونکہ سامان یہاں وہاں لے جانے کے لئے ٹرک پر سامان رکھنے کے لئے بھی مزدور چاہیے ہوتے ہیں تو میں مردوں کے طور پر دو بندے رکھ لوں جو میری حفاظت بھی کریں اور کام بھی ان کو اس عجرت کے پیسے بھی ملتے رہیں گے اور میں بھی باحفاظت رہوں گی مجھے ان کا مشورہ بہت اچھا لگا میں نے کہا میں ایسے اعتبار والے بندے کہاں سے لاؤں جو میری حفاظت کریں میرے سوال پر جابر بھائی نے پھر سوچ کر کہا کہ ایسے بندے وہ خود دے دیں گے ان کے پاس کام کرنے والے بہت لوگ تھے اور اگر ان کے اعتبار والے لوگ ہوں گے تو وہ ان سے سوال بھی کر سکیں گے میں فوراً راضی ہو گئی میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور یوں اوزن جابر بھائی نے دو پتھان مردوں کو بہت ساری ہدایت دے کر میرے ساتھ بھیج دیا تھا وہ دونوں دکھنے میں تو کافی سنجیدہ اور جھکی ہوئی نظرہ والے لگتے تھے میں ان کا احترام دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی اس کے بعد وہ دونوں میرے ساتھ رہنے لگے اور میں اتمنان سے اپنا کام کرنے لگی پھر ایک دن انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کوہٹر سے ایران بڑا ٹرالر لے کر چلائے کروں یہ زیادہ منافع بخش ہوگا ان کی بات میرے دل کو لگی اور ان لوگوں کو کام کا تجربہ بھی تھا اس لئے میں نے ان کی بات مان لی اب تو چاہے میں جتنا لمبا سفر کرتی ہیں جس سے بھی ملتی پریشانی نہ تھی کیونکہ ان اونچے لمبے پتھانوں کی وجہ سے اب لوگ مجھ سے زیادہ فری نہیں ہوتے تھے اور میں خود بھی اب بقاعدہ مردانہ کپڑوں میں ہی رہتی تھی اور ساتھ وہ اونچے لمبے بڑی بڑی موچوں والے پتھان بھی ہوا کرتے تھے ہم کوہٹر سے ایران جاتے تھے اور واقعی اس کام میں مجھے بہت منافع بھی ہونے لگا تھا میں عام لڑکیوں کی طرح جینا چھوڑ چکی تھی نہ کوئی گھر تھا نہ شادی کا خیال آتا تھا ہم دن کے وقت سفر کرتے اور رات کو اسی ٹرک کے پیچھے سو جاتے تھے میں ان کو ساتھ لے کر آرام سے اپنا روزگار چلا رہی تھی مگر کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اچانک ہی بہت زیادہ تھکن کا شکار رہنے لگی ہوں ہم رات کو آرام کر کے صبح صویرے روانہ ہو جاتے تھے مگر میرا وجود اب کچھ وقت سے ہر سب عجیب تھکن کا شکار رہتا تھا اور میں پہلے کی طرح پھرتی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے میں بہت مشکل سے ٹرک چلاتی تھی میرے بازو اور کاندے بہت بھاری بھاری رہنے لگے تھے مجھے لگتا تھا شاید یہ سب میرے ساتھ مسلسل کام پڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے ہر صبح میری یہی کیفیت رہنے لگی تھی جب میری پریشانی بڑھی اور اس سکن کی وجہ سے دو تین بار میں ہاتھ سے کھر شکار ہوتے ہوتے بچی تو تھا کھار کر میں نے کچھ دن کے لئے ٹرک چلانا چھوڑ دیا تھا اور میری جگہ ان دونوں پتھانا نے سنبھال دی تھی ان میں سے کوئی بھی ایک ٹرک چلا لیتا اور ہوں ہمارا سفر جاری رہ پاتا تھا دن راب مسلسل بائیس فیلر ٹرک چلانے آسان کام نہیں تھا اور یقیناً میں بھی اسی وجہ سے تھکن کا شکار تھی مجھے لگ رہا تھا میری بھی اببہ کی طرح بس زندگی ختم ہونے والی ہے کیونکہ موت توٹر ہے ہم سب کو لوٹ کر اپنی حقیقی منزل کی طرف ہی جانا ہے لگتا تھا مسافر اور تھکن کی زندگی کا اختتام ہونے کو ہے مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک قیامت باقی تھی اور مجھے زندہ رہ کر اسے جھیل نہ بھی دا وہ ایک معمول کا دن تھا آج سب سے ہی میں خود کو تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی اس لئے ٹرک میں خود ہی چلا رہی تھی جیسے ہی ہم ایران کے بارڈر پر پہنچے تو ہمارے ٹرک کو ایرانی پولیس نے گہر ریا پولیس کی گاڑیاں دیکھتے ہی میرا تو رنگ فق ہو گیا کیونکہ آج سے پہلے تو میرے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا روٹین کی چیکنگ ہوتی اور ہم لوگ اپنی منزل پر روانہ ہو جاتے ایک پولیس نے ٹرائلر کو سائٹ پر لگانے کا کہا میں نے پولیس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ٹرائلر کو ایک سائٹ پر لگا دیا میرے ساتھ جو پتھان تھے وہ بھی گھبرا کر نیچے اترے پہلے تو انہوں نے ہمارے سارے کاغذات چیکھیے مکمل چانبین کے بعد تھوڑا میرے دل کو تسلیح ہوئی مگر اتنے میں ایک بڑا افصار گاڑی سے نکل آیا اور ان دونوں پتھانوں کو بغاڑ جائزہ لینے لگا اس کے بعد تو سمجھے پیچھے سے ٹرک کھولنے کا اشارہ کیا میں نے پتھانوں سے کہا کہ ٹرک پیچھے سے کھول دو ان کا اپنی چانبین کرنے تھا مگر وہ پتھان جن کا تو کھڑا میرا موں دیکھنے لگا میں نے غصے سے اسے کہا کہ کھولو میرا موں کیا دیکھ رہے ہو اتنا کہہ کر ان دونوں پتھانوں نے ایک طرف کو دور لگا دی اتنی دیر میں ایرانی پولیس نے فائر کھول دیئے دونوں پولیس والوں نے ترجی سے میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا اور مجھے ہتھ کڑی لگا دی پولیس والوں نے جب میرا ٹرک پیچھے سے کھولا تو اس میں سامان کے اندر سات لوگ چھپے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر میں حقا بھکا رہے تھے مجھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ناک کے نیچے وہ پتھان کون سا کھیل رچا رہے تھے وہ سات لوگ غیر کارونی ایران کا بارڈر کروس کر رہے تھے مجھے انسانی سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا وہ دونوں پتھان نہ جانے کدھر غائب ہو چکے تھے اس کے ساتھ ہی میرے مو پر کالا کپڑا ڈال دیا گیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا میرا ٹرک پولیس نے قبضے میں لے لیا تھا پولیس اسٹیشن پہنچ کر میرے مو سے جب کپڑا ہٹایا اور مجھے چھے بائے چھے کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا میں زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی مجھ کو ان کی زبان کا بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد مجھے ایک ٹرے میں کھانا دیا گیا مگر اس وقت بھوک کدھر تھی ساری رات میں زمین پر لیٹ کر چھت کو گھوڑتی رہی اور سوچتی رہی کہ نہ جانے کس جن کی سزا مجھ کو ملی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اکثر میری طبیعت رات کو بوجھل کیوں ہو جاتی تھی پتھان مجھے بے ہوشی کی دعویٰ دے کر صلاح دیتے تھے اور غیر قانونی طور پر باہر جانے والے لوگوں کو پیسہ لے کر ٹرک میں چھپا لیتے تھے اور موقع ملنے پر وہ ان کو ایران کے پہاڑوں میں اتار دیتے تھے ساری رات سوچتے سوچتے ہی گزر گئی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی صبح ایک پولیس والے نہیں آ کر مجھے جگایا اور مجھ سے سوال جواب کرنے لگا میں نے اشارہ سے اسے سمجھایا کہ مجھے زبان نہیں آتی ان لوگوں نے دو گھنٹے بعد ایک پاکستانی ترجمان کو بلایا پاکستانی ترجمان کو دیکھتے ہی میرے جسم میں کچھ جان آئی اس کو دیکھتے ہی میں نے بوری طرح رونا شروع کر دیا مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی پھر اس نے پولیس والوں کو کہہ دیا کہ مجھے ایک صاف سترے کمرے میں بٹھایا اور مجھے چائے پھلائی تھوڑا عقل ٹکانے آئی تو میں بات کرنے کی بھی قابل ہوئی میں نے اسے اپنی مکمل کہانی سنائی میری کہانی سن کر مجھے حاصلہ دینے لگا لیکن میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ اب اتنا سیدھا نہیں ہے اور نہ ہی اتنی آسانی سے حل ہوگا کیونکہ میرے ٹرک سے غیر کارونی بارڈر کراس کرنے والے لوگ پکڑے گئے تھے پھر میرے لیے ایک وکیل کا بندوبست کیا گیا کچھ دن مجھے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا اور اس کے بعد مجھے بڑی جیل منتقل کر دیا گیا جو یہاں سے بیس کلومیٹر دور تھی میرے وکیل کا نام زیشان عثمانی تھا جو سرکاری طور پر وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا وہ دیکھنے میں ایک سادہ سا عام سی ساملی رنگت والا وکیل تھا لیکن جب بات کرتا تو اس کی گفتگو سے زہانت تپکتی دی اس وکیل نے نہایت جان فشانی سے میرا کیس لڑا اور بالاخر وہ عدالت میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں ایک بے قصور اور بھولی بھالی لڑکی ہوں مجھ کو پسائے کیا ہے ایک سال میں وہ مقدمہ بھگتی رہی بعد میں پتا چلا کہ وہ دونوں پتھان بھاگے ہوئے پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے ایک سال بعد جب میں جیل سے رہا ہوئی تو وہ وکیل جیل کے باہری میرا انتظار کر رہا تھا مجھ کو دیکھتے ہی اس نے گلے لگا لیا خوشی اور مسررت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں اس کے گلے لگ کر خوب روئی نجانے میری کون سی نیکی کام آگئی تھی کہ مجھ اس بھیانک جیل سے رہائی مل گئی ورنہ انسانی سمگلنگ کے کیس سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا وہ وکیل مجھے اپنے گھر لے گیا ایک ہفتے بعد جب میری طبیت کو اس سمبلی تو اس نے مجھے شادی کی آفر کی جس کو بخوشی میں نے قبول کر لیا کیونکہ میری طرح اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا شاید قدرت نے اسی طرح مجھے اس سے ملوانا تھا آج میں اور میرا شوہر ایران میں بہت عشقوار اپنی زندگی گزار رہے ہیں قدرت کے ہر کام میں سچ میں بہتری ہوتی ہے یہ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری زندگی کا جیون ساتھی ایران میں میرا انتظار کر رہا تھا